سعید انساری گراؤنڈ ریپورٹ پر پہنچ چکے ہیں گراؤنڈ زیرو پر ہمارے سموات داتا پونیت شرمہ اور پونی شرمہ سب سے پہلے پہنچے ان کی یہ پہلی ریپورٹ شنیوار کی شام کو پوری سے چل کر حریدوار جانے والی کلنگا اتکل ایکسپرس جیسے ہی مزفر نگر کے پاس خطولی پر پہنچی کہ اچانک پٹری سے اتر گئی ایک زوردار آواز ہوئی اور اس کے بعد آٹھ ڈبے پٹری سے اتر گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹرین کی رفتار ہے وہ کتنی زیادہ رہی ہوگی ڈبے جو ہیں وہ ایک کے اوپر ایک چلے ہوئے ان میں ہزاروں کی تعداد میں جو مسافر تھے وہ یاترہ کر رہے تھے اچانک ایک زفتر آواز کی وجہ سے سب ہی میں ہڑکم کو مچ گیا اور جب تک وہ کچھ سمجھ پاتے کہ اچانک جو ٹرین تھی وہ پٹری سے اتر کر بلٹ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرین ہے وہ پوری طریقے سے پلٹی ہوئی ہے یہاں پر اور اس ڈبے کے برابر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک تھی سڑک کے دوسری طرف جو یہ سکول بنا ہوا ہے یہ سکول تک یہ جو ٹپا ہے وہ سکول کے اندر گز گیا ہے اور اس حادثے میں تقریباً 23 سے زیادہ موتوں کی پسٹی ابھی تک پرشاستن نے کر دی ہے اکسی سے زیادہ زخمی ہے جن کو مزفر نگر میرک اور خطولی کے اسپتالوں میں برکی کر آیا آس پاس کے علاقوں سے جتنی بھی زیادہ ایمبولینس تھی تقریباً 100 سے زیادہ ایمبولینس اس وقت مسابروں کو اسپتال پہنچانے میں لگی ہوئی ہے جو نو سے زیادہ پی ایسی کی جو ٹیم ہے وہ سپورٹ پر ہے انڈی آرپ کی ٹیم موکے پر آ چکی ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوں تس طرح پر ریسکیو آپریشن چل رہا ہے تمام بھیڑی کٹا ہے پی ایسی اور سی ایر پی ایس کے جوان یہاں پر موجود ہیں جو ریسکیو آپریشن کر رہا ہے لیکن ابھی تک جو ریسکیو آپریشن ہے وہ پورا نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں تک کی پانچ بچ کا چھیالیس منٹ پر یہ حادثہ ہوا تھا تین سے چار گھنٹے کا زیادہ وقت بھی چکا ہے لیکن لاشوں کو بھی پوری طریقے سے ہٹائے لے گیا سکا ہے یہ ایک بزرگ مہلہ کی لاش ہے جو کی ابھی اس ٹرین کے ڈبیا کے نیچے فسی ہوئی ہے ابھی بھی ٹرین کو کٹ کٹ کر جو اندر فسے ہوئے لوگ ہیں مسافر ہیں ان کو باہر نکالا جا رہا ہے کیزولٹی کے ابھی بارے میں پوری طریقے سے نہیں بتایا جا ہے لیکن پرشاہسن نے ابھی تک تیس سے زیادہ موتو کی پسٹی کر دیا اور لگ بگ اسی سے زیادہ لوگ گھائل ہیں ابھی بھی امید کی جا رہی ہے کہ تین سے چار گھنٹے کا پورا وقت لگے گا جب مسافروں کو پوری طریقے سے باہر نکالا جائے گا ریلوے پرشاہسن کی آشنکہ ہے کہ جو موتو کا اکڑا ہے وہ اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے فیلال سپورٹ پر تمام علا دکاری موقع پر موجود ہیں اور جو دستر پر ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے اور گھائلوں کو اسپتال کے جو آسپاس کے اسپتال ہیں وہاں پر علاج کے لیے بھیجا گیا ہے ہمارے سب واد داتا پنیش شرما حادثہ ہوا ہے خطولی میں وہی پر موجود ہیں ان کے یہ پہلے رپورٹ تھی اتر پردیش میں یہ بڑا ٹرین حادثہ ہوا ابھی بھی یاتریوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے آئیے سیدھے اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں خطولی پنیش شرما ہمارے ساتھ موجود ہیں پنیش کیا استثیتی ہے کتنے اور یاتری ہوں گے جو ابھی بھی فسے ہوئے ہیں کب تک یہ امید کریں کہ سب کو نکال لیا جائے گا پنیش بچا لیا جائے گا دیکھیں آپ کو بتا دوں کہ پانچ بچکا چھیالیس منت پر یہ بھی شرس ٹرین درگھٹنا ہوئی ہے اور اس کے بعد ابھی تک جو ہے ریسکیو کی قواعدہ وہ لگاتار جاری ہے ابھی بھی تمام لاشیں ٹرین کے اندر فسی ہوئی ہیں ٹرین کے نیچے دبی ہوئی ہیں جب تک ان گڑڈوں کو کٹ کر کے ان ڈبوں کو کٹ کر کے ہٹائے نہیں جائے گا تب تک لاشوں کو نہیں نکالا جا سکتا ہے ابھی بھی تمام لاشیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی آپ کو بھی دکھایا کہ کس طرح اس کے ٹرین کے نیچے اور ٹرین کے اندر لاشیں ابھی پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جو مسافر ہیں وہ ابھی تک ٹرین چکی اوپر چڑھی ہوئی تھی ان کو نکالنے کی قواعدہ جاری ہے لگ بک سبھی کو فیلال جو گھائل مسافر تھے اور مسافر تھے ان کو فیلال نکال لیا گیا ہے لاشوں کو نکالنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے ٹرین کے ڈبے ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے ہیں تو ایسے میں ابھی یہ صاف نہیں ہو پا رہا ہے کہ اور کتنی لاشیں ابھی ٹرین کے اندر موجود ہیں صاف نہیں چکی سڑک ایک برابر میں جاری تھی سڑک کے اوپر تین ڈبے گئے جو کی سکول کے اندر بھی گھوسے ہیں تو ابھی ان میں بھی کچھ لاشیں ہو سکتی ہیں سعید پنیت آپ بنے رہیے ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور جانکاری آپ سے حاصل کریں گے ہماری سبود داتا پنیت شرما خطولی میں موقعہ واردات پر موجود ہیں اور ان سے لگاتار ہم جانکاری لیتے رہیں گے مظفر نگر کے نزدیک خطولی میں کلنگ اتکل ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی ہے تئیس لوگوں کی موت کی پشتی ابھی تک ہو چکی ہے لیکن ڈر اس بات کا ہے جس طرح سے پنیت بھی بتا رہے تھے کہ یہ آنکڑا اور بھی بڑھ سکتا ہے یہ اس دیش کی حقیقت ہے جہاں سپنا تو بولٹ ٹرین کا دکھائے جاتا ہے لیکن جہاں سفر ابھی بھی بھگوان بھروسے ہی پورے ہوتے ہیں پوری سے حریدوار جا رہی اتکل ایکسپریس شنیوار کی شام قریب پونے چھے بجے مزفر نگر کے خطولی کے پاس حادثے کا شکار ہو گئی اور ایک بات پھر یہ ثابت ہو گیا کہ بھارتیہ ریلوے میں سفر کا مطلب جوکھم کی پوری گارنٹی ہم تو سو رہے تھے ایک دام اچانک کیا ہوا اچانک کیا ہوا میں تو اکیلا ہوں باکہ میرے ساتھ چاہے ہوں آپ کے ساتھ کوئی غیال بھگوان نے بچا دی یہ موڈی مندر مندل کے پربو یعنی سوریش پربو کی ریلوے کا حال ہے جہاں مسافروں کی سرکشہ اگلی شتابدی کا سوال جیسا لگ رہا ہے سوریش پربو تمام طرح کی یوجنائے ریلوے میں لاغو کر رہے ہیں ریلوے کو آدھنک بنانے کا ابھیان چلا رہے ہیں لیکن مسافروں کو سرکشت منزل تک پہنچانے کی پراتھمکتہ لگتا ہے ان کے لیے زیادہ مائنے نہیں رکھتی آپ کے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہی تصویریں سبوت ہیں کہ ریلوے کو لے کر سوریش پربو کا ویزن کس حد تک پٹری سے اُتر چکا ہے خطولی سے ابھی کئی دل دہلا دینے والی تصویریں آئیں گے یہ تو ابھی شروعاتی تصویریں ہیں لیکن انہیں دیکھ کر ہی آپ حادثے کی بھائیابہتہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں چند منٹ کے بھیتر مسافروں سے بھری یہ ٹرین ملبے میں تبدیل ہو گئی ڈبے ایک دوسرے پر چڑھنے اُترنے لگے جیسے یہ سپاپ سے نہیں تیلیوں سے بنے حادثے پر سیاسی ماتم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اب آگے بڑی چنوتیاں ہیں رات کا اندھیرہ گھنا ہو چکا ہے اسی اندھیرے میں یادریوں کی زندگی بچانی ہوگی ڈلی سے انڈی آر ایف کی ٹیم میں روانہ ہو گئی راج سرکار نے بھی مورچہ سمحالا ڈاکٹروں کی ٹیم موقع پر فلحال حادثے کی وجہ کی بھی تلاش کی جا رہی ہے یہ دھرنے والی بات ہے ایک حادثہ ہوا ہے اب اس حادثے کی جانچ ہوگی کمیٹی بنے گی ریپورٹ آئے گی لیکن پھر کیا ہوگا وہی جو آج کھتولی میں ہوا ہے کھتولی نہ سہی کوئی اور جگہ سہی لیکن پھر حادثے ہوں گے پھر جانے جائیں گی آپ کو ٹرین سے سفر کرنا ہے تو جان ہتھیلی پر لے کر چلئے یہ آپ کی بلا ہے سسٹم اور سرکار کو اس سے کیا لینا دینا آج تک پیورو راحت اور بشاوف کا کام ابھی بھی چل رہا ہے انڈی آر ایف کے چار ٹی میں روانہ ہو چکی ہیں جو کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہیں اور رات بھر وہ ٹرین میں پھسے یاتریوں کو نکالنے کی کوشش کریں گی گھائلوں کو بچانے کی کوشش کریں گی ایسا انڈی آر ایف کے ڈی جی نے آج تک سے باتچیت میں کہا ہے اور جب یہ حادثہ ہوا اس وقت ٹرین کافی تیز گتی سے تھی اس کی سپیڈ بہت زیادہ تھی ٹرین کے ڈبے ایک دوسرے پر چل گئے اور یہ حادثہ اتنا گمبھیر تھا کہ پاسی میں موجود بستی کے ایک گھر میں ٹرین کا ایک ڈبہ جا ٹک رہا ہے ان کا کیا کہنا ہے مجھے اس کا پورا نجالہ دکھائی دے رہا ہے کس سمیہ کی بات ہے یہ پانچ بج کے پچیس منٹ پر ٹرین آ رہی تھے کون جی اتکال ایک سپنی میں مجھے سکتی بہا پڑھا لکھا 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 تو چیز میں ہمیں دکھائی دیا گاڑی آ رہی میری گھر بڑھلی بیٹھی تھی ہاں میرا بیٹھا بیٹھا تھا میری بیٹھی بیٹھی چو ہمیں دکھا یہ گاڑی پر لٹنے لگی تو ایک دم بیٹھا بھاگ لیا سب میں پچھے رہ گیا تھوڑا سا میں چبہ گھاڑی تا کلی کلی دی دب آ کے میرے ہی مکار میں دہر دے لگا میرا مکار سارا تیس نے سکرتی آگیا ابھی بھی پڑا ہے میرے پیر میں میرا پیر میں فرکچر ہے جگہ درام جی آپ ابھی بتا رہے تھے کہ یہاں پر کام چل رہا تھا کب سے کام چل رہا تھا کام تو روج ہو رہا ہے کام تو روج ہو لگن کل دب کئی آدمی لگ رہے تھے پٹری بھائی پٹری بھائی کس طرح کام چل رہا تھا خراب ہو رہا تھا ہم کوئی کچھ سمجھ پہلے اس کے شکایت بھی کری گئی نہیں نہیں آپ نے شکایت کی تھی لکھت میں نہیں کہا اسٹیسن ماسٹر کہا ہاں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پٹری پر کام چل رہا تھا پٹری کو ٹھیک کرنے کا اور یہاں پر گھور لاپروہی بڑھتی گئی ہے ہمارا کہنا یہ ہے صاحب کہ یہاں پر جو یہ حادثہ ہوا ہے اس حادثے کے قارن ریلوے کے لوگ ہیں جو دن میں یہاں پر کام کر رہے تھے دیکھو چھابی پڑھنے ہیں ہمیں پڑھے ہوئے ہیں ہمیں پڑھے ہو ہمیں پڑھے ہو ہمیں پڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے قارن یہاں پر یہ حادثہ ہوا یہی لوگ ذمہ دار ہیں جو آج اتنے لوگوں کے جانے یہاں پر گئی ہیں ہمیں پڑھے ہو ہمیں پڑھے ہو اس وقت کیا ازتتی ہے ہم آپ کو سیدھے لیے چلیں گے خطولی ہمارے سموات داتا پنیش شرمہ وہاں پر موجود ہیں انڈی آئی ایف کی ٹیمیں وہاں پر پہنچ رہی ہیں اور ایٹی ایس بھی جانچ کرنے کے لیے وہاں پہنچ رہی ہے اور آئیے اس وقت ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں خطولی ہمارے سموات داتا پنیش شرمہ وہاں پر موجود ہیں پنیت راحت اور بچاف کا کام کس طرح سے چل رہا ہے کون لوگ ہیں جو یاتریوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں چاہوں گا اپنے کیمرے پرسن سے کہنا چاہوں گا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو منتری ہیں سوریش رانہ اور ستیش مہانہ وہ اس وقت دورہ کر کے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ پیچھے ٹرین کا جو منظر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بھائیابہ یہ منظر ہے جو وہاں پہ ابھی بھی جو ٹرین ہے وہ ڈبے ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوکل لوگ ہیں یہاں پر خطولی کے رہنے والے جیسے ہی ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا زوردار آوازوائی لوگوں نے دیکھا کہ ایک ٹرین ڈی ریل ہوئی ہے فوراں ہی آس پاس کے لوگ سیکڑوں کی تعداد میں ٹریک پر پہنچے اور فسے ہوئے لوگوں کو انہوں نے یہاں سے ٹرین کے اندر سے نکالنا شروع کیا پولیس کو اطلاع دی گئی اور ابھی بھی جو تمام یہاں کے لوگ ہیں وہ پرشاسن کو انڈی آر ایف کو مدد کر رہے ہیں ٹریک کے اندر فسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالنے میں لاشوں کو باہر نکالنے میں ساتھی یہاں پر وہ لوگ تمام طرح کی جو صوبیدہ ہیں وہ اپلبل کر آ رہے ہیں ایمبولینس کو راستہ دے رہے ہیں آپ کو بتا دوں لگ بگ سو سے زیادہ ایمبولینس اس وقت یہاں پر لگی ہوئی تھی جو گھائلوں کو لے کر کے مزفر نگر میرٹ اور آس پاس کے اسپتال میں گئی ہے سعید پنیت ہمارے سمفوت داتا لگاتار بنے ہوئے ہیں لیکن جتیندر بہدور سنگھ بھی ہمارے تمام سمفوت داتا موقع پر ہیں جو ریپورٹنگ کر رہے ہیں جتیندر کوئی اور جانکاری انڈی آر ایف کی ٹی میں چار ٹی میں پہنچنے والی تھی کتنی ٹی میں راستے میں ہیں کب تک ایک ایک یاتری کو نکال لیا جائے گا جتیندر کیا کوئی کچھ بات ہو پائی ہے آپ کی جتیندر ہماری آواز سن پا رہے ہیں آپ لیکن یہ تصویریں اس وقت ہم دکھا رہے ہیں پنیت اور جتیندر دونوں موجود ہیں یہ اس وقت سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھیڑ بہت زیادہ اس تھانیے لوگوں کی وہاں پر ہے جتیندر سن پا رہے ہیں آپ ہمیں بلکل صحیح میں ہاسپٹل میں پہنچ چکا ہوں جو ہاسپٹل مجبر نگر میں اس وقت موجود ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ جو خیال ہوئے ہیں ان کو لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو دکھا دیں کہ سارے لوگ جو ان کے پریجن ہیں وہ یہاں پر الگ الگ جگہوں سے جو لوگ جانتے ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ ہاسپٹل کی ایک ٹیم پورا بنائی گئی ہے اور یہ سارے ڈاکٹر اس وقت سارے جو انجرڈ لوگ ہیں ان کی مانیٹرنگ اس وقت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اس سرکاری ہاسپٹل کے جو سی ایم او ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے لوگ اب تک یہاں پر جو گھائیل لوگ ہیں ان کو یہاں پر لیا گیا ہے یہ بتائیے کہ کتنے گھائیل لوگوں کو یہاں پر لیا گیا ہے اور کتنی ڈیڈ باڈیز آ چکی ابھی تک ہمارے ہاں کل 39 49 لوگ لائے گئے ہیں اور پانچ ڈیڈ باڈی آئی ہیں 49 لوگوں کو ہم نے علاج کیا ہے جس میں سے تین پیشنٹس کو ہم نے میرٹ جو کی ہیڈ انجری تھی اور ایک کو پیراپلیجیا تھا اس کو ہم نے میرٹ میل کا لیفر کیا ہے ایک مریض اپنیاب چلا گیا ہے باقی سب ٹھیک ہے وہ علاج کر دیا گیا ہے ان کو سب خلا پلا دیا جائے سب سوستیتی میں کافی بہتر ہیں اسٹیبل ہیں اس کے علاوہ جو اور بھی جو گھائیل لوگ ہیں ان لوگوں کو کن کن ہسپٹلز میں بھیجا گیا ہے کیا جانکاری ہے باقی مجھ کو اس کے بارے میں نہیں جانکاری ہے کیونکہ میں سی ایم ایس ہوں میں اس اسپتال کو دیکھتا ہوں تو میرے پاس تو اتنی ہی پیشنٹس ہیں بلکل تو بلکل سعید اس اسپتال میں جو یہاں کے سی ایم ایس ہیں ان سے ہم نے بات چیت کی اور انہوں نے بتایا کہ 49 لوگوں کو یہاں پر لائیا گیا ہے اس کے علاوہ جانکاری یہ بھی ہے کی میرٹ میں جو لوگ ہیں وہاں پر بھی بھیجا گیا کچھ لوگوں کو ہسپٹل میں اور الگ الگ جو اسپتال ہیں جلا میں ان اسپتالوں میں لوگوں کو بھیجا گیا ہے جو گھائیل لوگ ہیں ان کو بھیجا گیا ہے آپ کو پورا یہاں اسپتال کی سٹی دکھانا چاہوں گا کہ ابھی بھی جو لوگ گھائیل ہیں وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ریل منتری ریل راج منتری منوز سنہا جی نے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر آپ یہاں پر لوگوں سے مل رہے ہیں اسپورٹ کو آپ نے دیکھا ہے منوز سنہا ریل راج منتری نے جواب نہیں دیا وہ وہاں سے چلے گئے جتیندر نے ان سے سوال بھی پوچھا پنی شرما حادثے والی جگہ پر ہم ہوتے ہیں بس کچھ ہی دیر میں حاضر دیکھتے رہی آج تا